وزیر آدم کے اماؤں نے خصوصی برائیس سنتو پیداوار ڈیویجنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی سرگودہ ڈیویجن تصنیم احمد قریشی کا زلہی صدر پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب ڈاکٹر ملک نعیم صادق آوان کی رہائش کا ببکام جہور آباد پہنچنے پر پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اور بھولو کی پتیاں نچاور کی گئیں اس موقع پر ڈیویجن جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی سرگودہ ڈیویجن حاجی ملک زل حسنین زلہی جنرل سیکیٹری حاجی مرزا نیاز بیک صدر کلچر ونگ پیپلز پارٹی خوشاب غلام اکبر بھٹی انٹرومیشن سیکیٹری ملک باسیت راجڑ سابق سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب امیر خان بلوچ صدر پی وائی او ملک نومان آوان اسلام نمید رن اور پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب کے دیگر رہنما اور ورکرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی زلہی صدر پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب درکٹر ملک نائم صدق آوان و دیگر رہنماوں نے اپنے خطاب میں معاملے خصوصی برائے سنتو پیداوار وزیر آزم پاکستان تصنیم احمد گریشی کو خوشام دید کہا اور بطور معاملے خصوصی وزیر آزم پاکستان منتخب ہونے پر اسے پاکستان پیپلز پارٹی سرگودہ ٹریویجن اور راکے کی عوام کے لئے نہایت خوش آئند قرار دیا انہوں نے زلہ خوشاب کے بنیادی مسائل سے انہیں اگاہ کیا جس پر معاملے خصوصی برائے سنتو پیداوار وزیر آزم پاکستان تصنیم احمد گریشی نے انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ علاقے کے عوام کے مسائل ترجیب بنیادوں پر حل کر جائیں گے اللہ نے انہیں جو عزت اور مرتبہ دیا ہے انشاءاللہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی زیادہ خوشاب کے رہنما اور ورکرز کو خلاج تحسین بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسے لوگوں پر فخر ہے جو تمام طرح مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کبھی بھی کسی قسم کی قربانی دینے سے دریکھ نہیں کیا اس موقع پر سینئر صحافی سیدہ صدقازمی اور بیورچی سرگودہ نیرز ملک جونس بھی موجود تھے موسیقی